بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح نکتوبر 2021 میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دس ایسی چیزیں ہیں جن پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا جگڑا چل رہا تھا اور پہلے بتانے کی وجہ بھی یہ تھی تاکہ جب ریجیم چینج آپریشن ہو جائے تو پھر یہ سند رہ جائے میں نے اس وی لاغ کو بھکتا بھی تھا اور میرے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی ڈالا گیا تھا کہ اس وی لاغ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے لیکن وہ موجود تھا موجود ہے اور آپ اس کو آج بھی سن سکتے ہیں میں نے آپ کو وہ ڈیٹا نکال کر اس کا سنایا بھی ہے یعنی عثمان بزدار کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب میں ایک ٹسل تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ پاکستان سے باہر گئے یہ معاملہ تھا مریم نواز کو عمران خان نے نہیں جانے دیا اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے اندر دوریاں تھی کشمیر اور بھارت کے ساتھ جو معاملات اسٹیبلشمنٹ کچھ اور چاہ رہی تھی عمران خان صاحب وہ نہیں چاہ رہے تھے سعودی عرب کے حوالے سے جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کچھ معاملات تھے شہباز شریف کو باہر بگوانے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان صاحب نے رستہ رکا پھر ایپسلوٹلی نوٹ جو عمران خان صاحب نے کہا اکانومی کا معاملہ ہو یا این ارو کا معاملہ ہو ان تمام چیزوں پر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے شدید ترین تحفظات تھے عمران خان صاحب اگر یہ باتیں مان لیتے اسٹیبلشمنٹ کی تو شاید وزیراعظم پاکستان رہتے لیکن عمران خان صاحب نے کشمیر کا سعودہ کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ لوگ جو کل تک عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ انہوں نے کشمیر کا سعودہ کر دیا یا وہ صحافی جو ان باتوں کو بہت زیادہ ریپورٹ کرتے تھے آج وہ اپنے موہ سے خود بتا رہے ہیں کہ سعودہ ایکچولی جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے کیا تھا اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جرنل کمر جعوید باجوہ اس کے لیے ریسپونسیبل ہیں اور جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے جو ہمارے سامنے باتیں کی تھی ان کا یہ قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں ایک سوال میں نے باجوہ صاحب سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کی یہ پولیسی ہے کہ پاکستان امریکہ کو اڈے نہیں دے گا تو اڈے نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر امریکہ کو ایکسیس نہیں دیں گے لیکن وہ آپ کا فضائی رستہ اختیار کرتا ہے استعمال کرتا ہے یعنی آپ کی جو ائر سپیس ہے اس کو امریکہ استعمال کرتا ہے کیا پاکستان اس کے لیے اجازت دیتا ہے یا امریکہ اگر اس کو استعمال کرے گا تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا یہ بڑا سادہ تھا سوال تھا میرا بطور صحافی میں جاننا چاہتا تھا کیونکہ ان دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرے گا اور پاکستان اس میں کچھ نہیں کہے گا اور اس قسم کی مختلف لوگ خبریں دے رہے تھے امریکہ سے کچھ سورس اس طرح کی چیزیں ریپورٹ کر رہے تھے تو میں نے چاہا کہ میں جنرل ریٹائر باجوہ صاحب سے پوچھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس وقت وہ آرمی چیف تھے تو جنرل باجوہ اس کے اوپر لڑ پڑے اور بہت غصے میں آگئے اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ امریکن تیارے کتنی بلندی میں اڑتے ہیں انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ امریکن ڈرونز جو ہیں وہ ناقابل تسخیر ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے اس چیز کو بتایا کہ جیسے پاکستان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے یعنی پاکستان کسی چیز کے اندر کنفرنٹریشن میں جائی نہیں سکتا ہمیں ایسا لگا یعنی مجھے بہت عجیب لگا اور بہت برا لگا کہ ہمارے جرنیل نے ہمیں ڈڑی ہوئی بات بتائی کوئی امید نہیں دلائی کہ اگر امریکہ ہماری ایڈ سپیس کو استعمال کرتا ہے اور ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے یا زبردستی ہماری جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بطار قوم یا بطار فوج اس کو کیسے روک سکتے ہیں یا ہمارے پاس کیا فارمولا ہے یا ہمارے پاس کیا پلیننگ ہے تو ایک بچارگی کا احساس ہوا جرنل باجوہ کو گصہ جو امریکہ پہ چڑھنا چاہیے تھا وہ میرے پہ چڑھ گیا اور انہوں نے اس کے اندر ایک ردیمل بہت عجیب قسم کا دیا وہ اس وقت وہاں پہ جرنل فیض نے ایک لکمہ دیا تھا مجھے یاد ہے اور انہوں نے ان کے ایک لکمے کے اندر مجھے کافی چیزیں سمجھ آگئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ یہ ہے کہ روکنے کے لیے صرف مارنا ضروری نہیں ہے جب روکنا ہو تو بہت طریقے ہوتے ہیں تو یہ تو چلیں بات کوئی سمجھ آتی ہے لیکن جرنل باجوہ نے بلکل ہارا ہوا سٹیٹمنٹ دیا تھا اور خوف زدہ سٹیٹمنٹ دیا تھا ہمیں حیران تھا کہ جو ملک طالبان سے مار کھارا ہے وہ پشوری چپل کے اندر مار رہے ہیں ان کو اور پرانے دوسری جنگ عظیم کے ہتھیاروں کے ساتھ امریکہ کو شکست دے رہے ہیں ایک طرف وہ ملک وہاں پہ مار کھارا ہے اور ایک طرف ایک دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک فوج کا مالک آرمی چیف اور ایک اٹومک پاور ملک کا مالک آرمی چیف جو ہے وہ اتنی ڈڑی ہوئی اور اتنی خوف زدہ بات کر رہا ہے امریکہ کو لے کر تو مجھے خاصی جو ہے وہ تشویش بھی تھی بہت بیچینی بھی تھی اور باقی صحافیوں کا بھی ملہ جلہ رد عمل تھا اس میں جنرل باجوہ کا اسرائیل کے بارے میں کیا موقف تھا اس طرف بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکچولی مجھے یہ بات کیسے پتا چلی مجھے یہ بات پتا چلی دوزار بیس میں اور دوزار بیس میں ایک صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں اور میرے دوست ہیں وہ وہ گئے اور جنرل باجوہ سے ون آن ون ملاقات کر کے آئے اکیلے انہوں نے باجوہ صاحب سے اکیلے ملاقات کی اور واپس آ کر وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھے رات گئے فون کیا انہوں نے مجھے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ میری جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نورملائز کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ باجوہ صاحب کی سوچ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے انہوں نے کہا آپ کو کیسے آئیڈیا ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تین صاحبی ایسے ہیں جو جنرل باجوہ سے مل کر آئے اور جب بھی وہ جنرل باجوہ سے جو جو صاحبی مل کر آیا اس نے آنے کے بعد اگلے ایک ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جس کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف اس کا ٹلٹ بڑھا ہے یا اس کو یہ کہا گیا ہے یا وہ یہ خود سے کہہ رہا ہے لیکن وہ کنونس ہے اس بات کے اوپر کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات پاکستان کے بہتر ہونے چاہیں ان میں میں صاحبیوں کے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن سب کے لیے مشکل ہو جائے گی پاکستان میں ایک بڑا حساس ٹاپک ہے ہمارے ایک دوست نے اسرائیلی ٹی وی کو انٹریو بھی دے دیا اسی جوش و جذبے کے ساتھ جب ملاقات ہوئی مبیجنہ طور پر تو اس کے بعد اچھا اس میں کچھ اور جو چیزیں ہوئیں وہ یہ ہوئی کہ ایک صاحبی نے ٹویٹ کر دیا ایک نے ٹی وی چینل پر کہہ دیا ایک اور دوست نے انہوں نے اس کے اوپر وی لاغ میں بات کر دی تو یہ مختلف صاحبی جو جنرل باجوہ سے مل کر آ رہے تھے وہ اسرائیل کے بارے میں ایک نرم گوشہ اپنے دل کے اندر رکھ رہے تھے تو مجھے شک تو تھا اس بات کے اوپر لیکن جب وہ صاحبی مل کر آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں تو مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تو میں نے ان سے کہا تو پھر انہوں نے کہا جی اب وہ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے کنونس کیا ہے بڑی لمبی ملاقات کے بعد وہ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ بات اپنے ٹاک شو کے اندر یا اپنے پروگرام کے اندر کہوں اور یہ بات پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں ڈیبیٹ کو ہم شروع کریں باجوہ صاحب کا طریقہ کار بھی یہی تھا وہ جب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے معاملے کو چھوڑ دیں اور بھارت کے ساتھ تجارت کریں معاملات کو آگے بڑھائیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ فوری طور پر نافذ العمل ہے حالانکہ میں نے ان سے موچھا میں نے کہا ستر سال قوم کو یہ چورن بیچا ہے کہ جناب ہم کشمیر کو آزاد کروا کے دیں گے یہ فوج اس لیے ہے ہم فتح کر لیں گے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑنا ہی نہیں ہے اور کشمیر کو چھوڑنے اور باقی جینوں پر بات کر لیں کشمیر بعد میں دیکھیں گے تو میں نے کہا لوگ یہ بات نہیں مانیں گے لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوگی سوال ہم نے پوچھا اور بھی لوگوں نے پوچھا یہ سوال اور یہ باجوہ صاحب کے سامنے ایک دفعہ نہیں آیا کئی دفعہ یہ سوال آیا اب اسی طرح جو میرے دوست نے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے معاملے پر باجوہ صاحب یہ سوچتے ہیں اور مجھے اس پر حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ میں باقی جنرلس جو مل کر آئے تھے انہوں نے آ کر جو کچھ کیا تھا مجھے آئیڈیا تھا تو انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھے اب اس کے لیے رائے آما کو ہموار کروں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کروں تو کشمیر کے معاملے پر باجوہ صاحب یہی کہتے تھے کہ ڈیبیٹ تو آپ کروائے نا شروع تو آپ کریں نا اس کو آپ لے کر تو آئے نا مارکیٹ کے اندر لوگ اس کے اوپر پلس یا نیگٹیب اپنے ریمارکس تو دیں نا تھوڑا تک کھولیں تو سہی ڈیبیٹ کو آپ تو اسی طرح اسرائیل کے بارے میں بھی وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ کھلے اور لوگ اس کے اوپر بیس کرنا شروع کریں دونوں طرف کا پوائنٹ اپ ویو آئے اور پھر آہستہ آہستہ رستہ بنیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تو میں نے اپنے اس صحافی دوست کو بڑی سختی سے منع کر دیا کیونکہ میرے سے اس نے مشورہ مانگا تھا تو میں نے کہا بلکل آپ یہ مت کیجئے گا بلکل مت کیجئے گا اس کا آپ کو نقصان ہو جائے گا نقصان آپ کا یہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی عوام کے اسرائیل کو اور فلسطین کو لے کر مقصود قسم کے جذبات ہیں اور میرے اپنے بھی میں نے کہا یہی جذبات ہے آپ جب کچھ ایسا کریں گے تو مجھے بھی دکھ ہوگا لوگوں کو بھی دکھ ہوگا تو آپ ایسا نہ کریں جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ان کو انصاف نہیں ملتا تب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی حمایت کوئی بے وکوفی ہوگا جو کرے گا قائد عظم محمد علی جناہ کا بھی یہی موقف تھا تو اس طریقے سے میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا جی میں تو فس گئے ہوں پھر اس کے اندر میں تو وہاں پہ میں نے کہا آپ کمیٹمنٹ دے کے آگے ہوں گے وہاں پہ باجوہ صاحب کے سامنے بیٹھ کے آپ کو لگاؤں کا سامنے آرمی چیپ بیٹھا ہوا ہے تو بندہ اس کے زوم میں آکے یا اس چکر میں آکے کہ پریشر میں آکے بندہ مان لیتا ہے بات تو غالباً ایسا ہی کچھ تھا تو اس پہ میں نے ان کو پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ کا کوئی بڑا انٹریو آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی میرا ایک انٹریو آ رہا ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان کے ساتھ تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ یہ سوال پوچھ لیں اسرائیل سے لے کر کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نارملائز کرنے پہ آپ کی رائے کیا ہے تو آپ کی جان بھی چھوڑ جائے گی بارال وہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہوا عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا اور کامران خان صاحب نے بھی ان سے یہ سوال کیا تو عمران خان صاحب نے کہا میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں یہ کروں گا تو تو فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو تو ان کا حق نہیں ملا تو میں پھر کیا اپنے اللہ کو جواب دوں گا تو انہوں نے ایسے کر کے کہا تو یہ ایک اور بڑی وجہ تھی اختلافات کی کہ جرنل باجوہ کچھ اور سوچتے تھے اسرائیل کو لے کر اور عمران خان صاحب کچھ اور سوچتے تھے اسرائیل کو لے کر کشمیر کو لے کر بھی تحریک لبیک کے خلاف جرنل باجوہ نے ہمیں بہت اکسایا ہمیں بہت کہا اور یہ سارے صحافی گوائی دیں گے تحریک لبیک جس کو استعمال کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور بار بار استعمال کیا جاتا ہے تحریک لبیک والے ذرا کان کھول کے سن لیں کہ جرنل باجوہ سے اور پوچھ لیں ان دو درجن صحافیوں سے سارے اس کی گوائی دیں گے جرنل باجوہ اکسا رہے تھے صحافیوں کو کہ آپ تحریک لبیک کے خلاف رپورٹنگ کریں جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کو ایکسپوز کریں ان کے خلاف بات کریں اس وقت تحریک لبیک جو انہوں نے ڈنڈا سوٹا پکڑا ہوا تھا یہ لوگوں کو پھینٹے لگاتے تھے ہر جگہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اعتجاج کے دوران توڑ پوڑ کی ہوئی تھی تو یہ بات بھی میں نے بھی جرنل باجوہ صاحب سے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے باجوہ صاحب آپ تو اس کو جھیل لیں گے لیکن جو عام لوگ ہیں پاکستانی ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی مذہبی جنونیت ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ شہروں کو ایک دم آگ لگ جائے گی اور آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اچھا یہ صرف تحریک لبیک کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے ہم اوورال بات کر رہے تھے لیکن جرنل باجوہ سپیسیفکلی تحریک لبیک کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ صحافی تحریک لبیک کے خلاف ریپورٹنگ کریں وہ اس کو ڈسکس کروانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ جو ہوا ہے یہ اور زیادہ بڑا ہو جائے اور اس کا استعمال جو ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ چاہ رہے ہو کہ زیادہ کرامت استعمال ہو جائے تو یہ چیزیں اسرائیل کے بارے میں اور تحریک لبیک کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں یہ چیزیں اور ائر سپیس کے بارے میں جو امریکہ کی تھی جو میں نے سوال کیا تھا یہ چیزیں میں نے آپ کو ریپورٹ کیے اس کے اوپر تو دس ویلوگ کیے جا سکتے ہیں وہ اتنی لمبی میٹنگ تھی لیکن میرے خیال میں چیزوں کو یہی روک لیتے ہیں کوئی چیز آئے گی تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچلی کیا ہوا تھا آج ہم نے کچھ چیزیں یاد کی ہیں یعنی جنرل باجوہ نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ میں امریکنز کو اور یورپینز کو یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں آپ کی طرح کی زبان بولتے ہیں تو آپ ہمیں ان ملکوں کی طرف کیوں جانے دیتے ہیں جن کا کلچر ہم سے نہیں ملتا اور جن کی زبان ہم جانتے ہی نہیں ہیں یعنی یہ امریکہ اور مغربی ممالک کو جنرل باجوہ یہ سمجھاتے تھے کہ چائنہ کی طرف رشیہ کی طرف یہاں پہ آپ ہمیں نہ جانے دیں آپ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں ہمارے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں جب آپ ہمیں سرد موری سے دیکھتے ہیں یا ہماری بات نہیں مانتے یا ہمیں دور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس طرف جانا پڑتا ہے تو یہ سب کو گولیاں فٹ کرتے تھے جنرل باجوہ وہ اپنے موہ سے خود کہہ چکے ہیں کہ میں ساروں کو گولیاں فٹ کرتا تھا سب کو کوئی نہ کوئی میں آثرا دے کر رکھتا تھا لیکن آپ ایک چیز پہ غور کیجئے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بھارت کے ساتھ پنگے چڑھا رہی تھی اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے اوپر اپنے میڈیا اور اپوزیشن کے ذریعے سے یہ الزامات لگوائے جا رہے تھے کہ اس نے کشمیر کا سودھا کر دیا ایک طرف اسرائیل پر بات چیت کی جاری تھی صاحبیوں کو کنونس کیا جارہا تھا اور ایک رائے دی جاری تھی عرب ممالک کے بارے میں بھی جنرل باجوہ صاحب نے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عرب ہیں یہ اب اسلامی بھائی چارے کی بات نہیں کرتے اور نہ ان کے نزدیک اسلامی بھائی چارہ ان کی نئی نسلوں کے نزدیک اسلامی بھائی چارہ نامی کوئی چیز ہے یہ اب کاروبار کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے آپ برادر اسلامی ملک ہیں یا نہیں ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پرپوزل کیا ہے اور مل کر کرنا کیا ہے لیکن یہ بڑی حقیقت پنسنانہ بات تھی جو جنرل باجوا نے کی تھی اور اسلامی ملک کو لے کر پاکستان کو بھی اب اپنا مفاد دیکھنا چاہیے اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے عمران خان صاحب اگر ان باتوں پر سرنڈر کر دیتے تو ریجیم چینج آپریشن نہ ہوتا یہ اس بات کی گوائی ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ریجیم چینج آپریشن ہو گیا اب آجائے عید کے بعد مذاکرات والی خبروں کے اوپر تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ مذاکرات پر پیپلز پارٹی تو یقین رکھتی ہے لیکن اتحادی جماعتوں کی رائے مختلف ہیں وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے حالانکہ 26 اپریل کو تیہ کیا گیا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لیکن اب ایسا دکھائی نہیں دے رہا اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ 26 اپریل کا پہلے تو تیہ کیا گیا تھا کہ مذاکرات ہوں گے حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے وفود کے لیکن اب 26 اپریل کو حکومت نے اپنے اتحادیوں کا اجلاس بلالیا اور ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں جبکہ فضل الرحمان صاحب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس پارٹی نے بھی مشاورت شروع کر دی ہے اور 26 تاریل کو انہوں نے اپنا اجلاس بلالیا ہے جو آگے چند دن تک جاری رہے گا تو اس طرح جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں انگیجمنٹ کر رہی ہیں اور چیزوں کو تاتل کا شکار کرنا چاہتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجھے لگتا ہے 27 تاریل کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے پروسس چیڑو کر دیا ہے ہم اس کی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے کہ کب تک ہمارے مذاکرات مکمل ہوتے ہیں اب اس کے جواب میں جو ہے وہ شاہممد قریشی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں میں گفتگو آگے نہ بڑی تو چودہ مئی کو الیکشن کا فیصلہ برقرار رہے گا اور چودہ مئی کو پاکستان میں پھر الیکشن ہوں گے خاص طور پر پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چند گھنٹوں میں مذاکرات اور نتیجے کے فیصلے سے کشیدگی بڑھ گئی ہے اب چند گھنٹے تو نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ چھ یا سات دن کا ٹائم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتنی چھٹیاں ان کے اندر آپ مذاکرات کر سکتے ہیں روزانہ آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو پولیٹیکل مذاکرات بھی آپ کر سکتے ہیں پاکستان کی خاطر اگر آپ دو چھٹیاں اپنی کم بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور مذاکرات کے ذریعے چند دنوں میں آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ نتیجے پر نہ پہنچنا چاہیں تو پھر آپ ایک مہینے تک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ایک سال تک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اب اس میں رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر چودہ مہین کو الیکشن ہوئے بھی تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو رانہ صاحب الیکشن تو پاکستان میں آج تک جو بھی ہارا ہے اس نے تسلیم نہیں کیے جب جب آپ الیکشن ہارے آپ نے تسلیم نہیں کیے جب جب کوئی اور جماعت الیکشن ہاری اس نے بھی تسلیم نہیں کیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی پاکستان میں کہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن تسلیم نہیں کر رہی دوزار اٹھارہ میں بھی نہیں کیے گے دوزار تیرہ میں بھی نہیں کیے گے دوزار آٹھ میں بھی نہیں کیے گے دوزار دو میں بھی نہیں کیے گے نائنٹی نائنٹی سیون میں بھی نہیں کیے گے اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے وہ بھی تسلیم نہیں کیے گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کر دی ہے کہ اگر حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا یعنی عمران خان صاحب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہی جائے گا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مذاکرات کی کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی مذاکرات اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کہ حکومتی جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے اور مذاکرات الیکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم اکتوبر تک کا ان کو ٹائم مل جائے لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مئی جون اس کے اندر الیکشن ہو جائے اور جو بیچ کا رستہ نکالنے والے لوگ ہیں یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے پاکستان آگے بڑے ان سب کا یہ سوچنا ہے کہ جولائی اور اگست میں پاکستان میں انتخابات کروا دیے جائیں اور سارے کے سارے انتخابات اکٹھے کروا دیے جائیں عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ حکومت بات نہیں مانے گی اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے اور ہوگا تو انہوں نے اب ایک اعلان کر دیا انہوں نے کہا حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تو میں قوم کو سڑکوں پر نکالوں گا یعنی عمران خان صاحب نے ایک اور تحریک کا اندیا دے دیا ہے اور یہ جو تحریک ہے یہ مکلا کی تحریک بھی ہوگی یاد رکھیے گا مکلا کی سیول سوسائٹی کی ان کی تحریک بھی ہوگی اور یہ ایک طرح کی عدلی ابحالی کی تحریک کی طرح کی تحریک ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے نہ صرف توہین عدالت کی جائے گی بلکہ پاکستان کے پورے نظام انصاف کو چیلنج کر دیا جائے گا سیاسی مافیاس کی جانب سے صرف اپنی سیاسی شکست سے بچنے کے لیے تو ایسی صورتحال میں ایک تحریک چلانا لازم ہو جائے گی پاکستان کے وکلا پہ اور پاکستان کی عوام کے اوپر تو ایک تحریک آپ چلتی ہوئی دیکھیں گے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا اور سیاسی جماعتیں کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو اب تک لیتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ